شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو سرداری کہتے ہیں حکومت آرچکل آخر 51 فوجی عدالتوں میں ترمیم چاہتی تھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا پیپلز پارٹی کے طرف سے آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈیٹ لائن نہیں ہے محسوس کرتا ہوں 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا صاحب مان گئے تھے جو مرضی چیف جسٹس آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کو ہر مسئلے پر موقع دیا مگر انہوں نے ہمیشہ غیر سنجیدگی دکھائی بانی پی ٹی آئی اپریل 2022 کو سیاسی فیصلے کرتے تو آج پھر وزیراعظم ہوتے آج پھر بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل روحشن نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت آرٹیکل آٹھ اور اکیابن فوجی عدالتوں میں ترمیم چاہتی تھی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا پیپلز پارٹی کی طرف سے آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں